خان نے کہا کہ توشا خانہ ہو سائفر ہو کوئی بھی الزام ہو میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں ان کے الزامات کی جو بوسیدگی ہیں حالو نیس ہیں کوکلاپن ہیں وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی اور میرے اوپر اگر کوئی شبائد ہیں تو آنے دیں اور سب کو پتا چلنے دیں کہ جی کیا پوزیشن ہیں بیسیکلی جیل کے ایک تاریخ کمرے میں ایک جنگرے میں یہ ٹرائل کر کے وہ عوام سے دنیا سے یہ حقائق چھپانا چاہتے ہیں اور اگر اخلاقی جورت ہیں تو آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی بھی بات ہوگی دلیل ہوگی گواہ ہوگا اس کا ہر ایک فکرہ اور لفظ پورا پاکستانی سنے گا اسی روز بلکہ اسی وقت جن سے فارغ ہو کے آئے تھے اور بڑی زیر آسر تفصیلی گفتگو ہوئی خان اب ایکشن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قانونی اور آئینی حقوق جو ہیں وہ ایزارڈ کریں کنونشن کریں جلسے کریں اور کی پی کے حوالے سے اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے اور خان کی حکم کی میں تعمیل بجا لاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ کل خان صاحب سے جو ہیں بات چیت میں خان صاحب کا زیادہ زور اسی پیتہ کے جو ملاقاتیں ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہی ہے بڑا کم ٹائم جو ہیں فیملی کو دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آج میں نے ایک آئی سی اے دائر کی ہوئی انٹرا کوٹ اپیل جو ڈیویشن بنچ کے سامنے مقرر ہیں اور غالباً بارہ یا ایک بجٹ ایک اپ ہوگی تو میرا خیال ہیں کہ آج ہائی کوٹ نے سپریٹنڈ جیل کو کہا ہے کہ آپ اپنی ریکمینڈیشن عدالت کے سامنے پیش کریں کل جیل اکام سے بھی میری بات چیت ہوئی اور خان کے کھانے خان کی سیکیورٹی بالخصوص ان کی سیت کے حوالے سے جو سپریٹنڈ جیل نے جو ہیں تفصیل بتائی میں خود ذاتی طور پر کافی سے مطمئن ہوں خان کو کل میں نے گلاب کا ایک پول بھی پیش کیا وہ پول وغیرہ تو جانے نہیں دیتے ہیں اچانک میں نے یہاں پہ لگا لیا تھا کوئی مجھے کسی نے گلدستہ دیا تھا اس میں سے ایک پول میں نے لگایا اور میں جب وہاں پہ گیا خان کا انتدار کر رہا تھا تو پول میں نے اچانک دیکھ لیا وہ ساری چیزیں جو ہیں تلاشی لے کے نکال لیتے ہیں لیکن وہ پول ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا تو وہ خان کو میں نے جو ہیں دیا اور خان جو ہیں وہ اس نے کہا یہ کیسے آگیا تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ کی قسمت میں تھا پیبوت جو ہوتا وہ لے جاتا ہے تو یہ بات ہے وہی باقی ساری چیزیں میں نے بھی لاک پر شیئر کی ہے یہ جو جن زبانوں سے یہ دہشتگرد کا لفظ نکلا ہیں وہ تین زبانیں ہیں اور آپ نے دیکھی ہیں وہ ایک خاتون ہیں ایک وہ بینڈی کا ہے اور ایک اور شخص ہیں جو بیسیکلی اپنے موجودہ پوزیشن سے قبل یہی کام کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کیا کرتے تھے اب جو ہیں وہ میڈیا انفلینسر کو دہشتگرد کہہ رہا ہے خان صاحب پورے پاکستان اور پوری دنیا کو علم ہیں کہ وہ بڑے کفایت شوار ہیں سرکار کا خرچہ یا قوم کا خزانہ جو ہیں وہ انفلینسر پہ لگانا اس کی کوئی شواہد نہیں ہے پاکستان تحریک اور کل اس پہ بھی میں نے بھی لاگ میں بھی بات کی ہیں اور خان نے بھی اس پہ بات کی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں آئے روز جو ہیں یہ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اور ان الزامات کے سائفر کی طرح اور توشہ خانہ کی طرح کوئی سر پیر ہی نہیں ہے خان نے ایک بات کل کہی ہے اور میں آج سب کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں خان نے کہا کہ توشہ خانہ ہو سائفر ہو کوئی بھی الزام ہو میرے ٹرائل ٹی وی کیمرہ پہ کریں اور پوری ملک اور پوری دنیا کو دیکھنے دیں ان کے الزامات کی جو بوسیدگی ہیں ہالو نیس ہیں کوکلاپن ہیں وہ بھی قوم اور عوام اور دنیا دیکھ لے گی اور میرے اوپر اگر کوئی شباید ہیں تو آنے دیں اور سب کو پتا چلنے دیں کہ جی کیا پوزیشن ہیں بیسیکلی جیل کے ایک تاریخ کمرے میں ایک جنگرے میں یہ ٹرائل کر کے وہ عوام سے دنیا سے یہ حقائق چھپانا چاہتے ہیں اور اگر اخلاقی جورت ہیں تو آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی بھی بات ہوگی دلیل ہوگی گواہ ہوگا اس کا ہر ایک فکرہ اور لفظ پورا پاکستانی سنے گا کل عرف علوی صاحب نے انٹرپیوٹ دیا انہوں نے کہا جی میں ابھی بھی خان کے ساتھ ہوں عمران خان میرا لیڈر ہے اور اگر میں صدر میں آتا تو میں بھی آج جیل میں ہوگا عرف علوی صاحب جو ہیں کمزور صدر ثابت ہوئی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں یہ اس دن کورٹ کی طرف سے بھی سوال ہوا کہ نیپ پی ریفرنسز واپس کیوں نہیں لیتا ہے یہ اس طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص مرڈر کر لیتا ہے اور قتل ہونے کے بعد عدالت اس کے ٹرائل کر کے سزائے موت دے دیتی ہے اب میری گزارش سن لیں یہ ریفرنس دائر کرنا نیپ کا کام ہے اور جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک نیپ اس کو واپس لے سکتی ہے لیکن ایک دفعہ جب سزا ہو جائے اور یہ نان کے کمپاؤنڈیبل افینسز ہیں تو پھر کسی قانون کے تحت نیپ اپنے ریفرنسز واپس نہیں لے سکتی ہے اور عدالت جو ہیں یہ اس طرح ہیں کسی سے چرس برامد ہو جائے کسی سے آتشگیر مواد یا دہشتگردی کا سامان برامد ہو جائے اور سزا ہو جائے اور پھر حکومت کہیں جی کہ بس ہم اس کے خلاف فائی آر واپس لیتے ہیں تو کیا وہ بری ہو جائے گا کسی قانون میں ایسا نہیں ہے شیر عفضل مروت صاحب کل آپ کی عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی کن کی نمور پر گفتگو کی گئی کیا ڈائریکشن دی گئی کیا آپ لوگ کا نیکس پلان ہے کیا سٹریٹیجی آپ لوگ کی پی ٹی آئی کی ہماری سٹریٹیجی انشاءاللہ آج علم ہو جائے گا پشاورائی کوٹ نے ہماری ریٹ کے ساتھ کیا کیا اور ہم اب جو ہیں پا خان صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ کی پی اور کی پی کے بعد پنجاب فوراں جو ہیں کنونسن اور جل سے جلوس کیلئے نکلیں ہم نکلیں گے ہمارا حق ہے یہ ہماری درتی ہیں یہ قوانین یہ آئین جو ہیں پاکستانیوں کو اور تاریخ پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنوں کو رائٹ آف اسیمبلی بھی دیتا ہے رائٹ آف رائٹ آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے رائٹ آف لیبرٹی بھی دیتا ہے جو نکاتے وہ سارے میں نے اپنے بیلاگ میں بیان کیے ہوئے ہیں تو وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی جلسے کیسے کریں گے کانہ میں لاہور میں جلسے کرنے کوشی کی گئی کارکنوں سے زیادہ پولیس وہاں پر پہنچ گئی جلسہ کیے پیسے آغاز کروں گا انشاءاللہ میں خود ہوں گا سارے لوگ کالا کورٹ پین کے آئیں گے نہیں کالا کورٹ کیا کالا کورٹ کیوں پین کے آئیں گے کالا کنونشن ہو رہا ہے یار میں پارٹی کے کنونشن کی بات کر رہا ہوں وکالا کنونشن کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ چانیزینوں کی بات ہیں آپ دیکھیں گے اگر ایک ہفتے کے اندر انہوں نے تاریخ رکھ دی تو انشاءاللہ پھر میں یوکے نہیں جاؤں گا اور اگر ایک ہفتے کے بعد کی ہوئی تو میں پانچ ایام کے بعد جو ہیں واپس آ جاؤں گا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کو لوگ اور رنگ دینا شروع کر دے کہ یہ یوکے چلا گیا خان کا ساتھ جو ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا اور میں پہلی بھی کہ چکے ہوں میں انہی یوکے جانا ہے اور پانچ ایام سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کنونشن شروع ہونے سے قبل میں واپس آ چکا ہوں گا سارا دارمہ دار اب سیاسی طاقت پر ہیں سیاسی طاقت عوام کے پاس ہیں اور عوام خان کے ساتھ ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر کنونشن سٹارٹ کریں گے تو باقی کوئی پوریٹیکل پگئے کی جو لوگ ہیں جو پگرز ہیں ان میں سے کسی سے بات ہوئی ہے اس معاملے پر یہ کور کمیٹی سے بات ہوئی کل میری سیکرٹی جنرل عمریوب خان سے بات ہوئی کل ہی میری الیمین خان کے ساتھ بات ہوئی خان صاحب سے نکلنے کے بعد جن جن کیلئے انہوں نے ادایات دی وہ سب کو میں نے پاسان کر دی تھی کیا طرح مفاوت بھی کرنے جا رہے ہیں خان صاحب نے دوسرا راستہ بھی اتیار کرنے کا کہا ہے مفاعمت پہ بھی بات ہوئی اگر کوئی ہمیں مفاعمت کیلئے اپروچ کرتا ہے تو ہم خوش حمدید کہتے ہیں تو کن کی شرائط ہوں گی آپ لوگی کن کی ہماری کوئی شرائط نہیں ہے صرف ایک بات ہے ہمیں قانون اور آئین کے مطابق اپنے حقوق استعمال کرنے دیے جائے ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے ہم پہ مزید ظلم و ستم جو ہیں یہ نڑائے جائیں کوئی فلیکسیبیلٹی بھی شو کر سکتے ہیں اپنے بیانیے پر آخان صاحب میرا خیال ہے کہ اگر والات واقعات اور ملک کے آلات کا تقاضی ہیں تو ہم ہمارا جو بیانیہ ہوگا وہ جس طرح عمل ہمارے ساتھ ہوگا اسی کے مطابق بہتر ہوتا جائے گا شکریہ